مرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو اور سیکرٹی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ ویڈیو خاص کر آزاد کشمیر کی عبام کے لیے ہے اگر پاکستان کے دوست اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو پلیز کٹی کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں آزاد کشمیر کی عبام کے لیے یہ ویڈیو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں اگر تو آپ بجلی زیادہ استعمال کریں پھر تو آپ کو اس کی شکایت نہیں ہوگی لیکن اگر آپ بجلی بھی کم استعمال کر رہے ہیں اور آپ ہزاروں میں مل دے رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ سوال بنتا ہے کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کے کچھ اہم پوائنٹس ہیں جن پر میں روشنی ڈالوں گا جو کہ عوام نہیں سمجھ سکتی اور مہمہ برکہ آگر روض اس چیز کا برپور فائدہ اٹھاتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے آپ نے میٹر کی ریڈنگ خود سے نوڈ کرنے کا طریقہ نہ آنا کیونکہ پنجاب میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کے بلوں میں جو میٹر ہوتا ہے اس کی بقاعدہ تصویر جانکہ آپ اس وقت سگرین پر لکھ سکتے ہیں کہ جو بل ہوتا ہے اس پر میٹر کی تصویر آتی ہے کہ ہم نے ریڈنگ نوڈ گی لی تو اس وقت ادھر یہ ریڈنگ تھی ہمارے جونکہ ایسا نہیں ہے اندازے سے یونٹیں لکھتے ہیں کچھ علاقوں میں جہاں پر پاڑی علاقے ہیں اور اگر کوئی شہری علاقہ ہے وہاں پر ریڈنگ نوڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی عوام کو لوٹنے کی برپور کوشش کی جاتی ہے وہ کوشش کیسے کی جاتی ہے اگر آپ کے بجلی کے بل پر ریڈنگ کی تاریخ یکم لکھی ہوئی ہے تو وہ ہو سکتا ہے ایک بار پچھلے کی پچیس کو کر لیں اگلے بار اگلے مہینے کی دس کو کریں اگر آپ کو پہلے ریڈنگ نوڈ کریں گے تو آپ کو عارضی سی سوولا تو ملے گی کہ ہمیں اس بار بجلی کا بل کم آیا ہے لیکن جب وہ اگلے مہینے آپ کو چالیس دنوں کا پینتیس دنوں کا بل دیں گے جب آپ کی یونٹس یعنی انکہ انکریز ہوتے جائیں گے جب یہ یونٹ دو سو سے تین سو ہوتی ہیں یا تین سو سے چار سو ہوتی ہیں تو ان کی ریڈ ڈبل نبل ہوتے جاتے ہیں یعنی کہ پہلے اگر بجلی کے ریڈ سے پانچ روپک کچھ پیسے ہیں تو اگلی کے آٹھ ہو جاتے ہیں اس سے اگلی سو کے دس ہو جاتے ہیں اس سے اگلی کے چودہ سترہ اس طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ نے ساتھ سے پہلے میں آپ کو ویڈی کے آخر میں اس کا طریقہ کا بتاؤں گا کہ آپ نے بجلی کی ریڈنگ کیسے لوٹ کرنی ہے اور اس کی یونٹس کیسے نکالنی ہیں کہ آپ نے کتنی یونٹس استعمال کی ہیں یہ طریقہ آپ سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں تاکہ سب کا بلا ہو سکے کیونکہ جو بجلی چوری کرتے ہیں وہ تو اس چیز کی شکایت نہیں کریں گے اور ان کی بجلی کا جو بل ہوتا ہے کیونکہ اگر پاکستان کی امدہ کشمیر کو مساکت طور پر پانچزار میگا وارڈ بجلی دے رہی ہے تو وہ ان سے پانچزار میگا وارڈ کے پیسے لے گی اب وہ کیا کرتے ہیں بڑے لوگوں سے وہ پیسے لے لیتے ہیں ان کے بجلی کے بل کم دیتے ہیں غریب عوام جو بجلی استعمال بھی کم کرتی ہے ان کو بل زیادہ کر کے یہ لوڈ پورا کر دیتا ہے تو بجلی کی ریڈنگ نوٹ کرنے کا طریقہ آپ سیکھیں کوشش کریں کہ اگر آپ کے بجلی کے بل پر جو بھی تاریخ لیتے ہیں کیونکہ مختلف علاقوں میں اس کی ریڈنگ گریٹ مختلف ہو سکتی ہیں تو آپ ان ڈیٹس میں اپنے سمارٹ فون سے اس کی تصویر بنائے میٹر کی جو ریڈنگ کا طریقہ تاریخ لیتے ہیں کہ ریڈنگ کہاں پہ ہوتی ہے اس ریڈنگ کو نوٹ کریں پچھلے بجلی کے بل کے ساتھ موازنہ کریں اور وہ اپنے پاس نوٹ رکھیں اگلا بل آئے چیک کریں اگر اس میں وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر اس میں آپ پینڈ لو ہے تو اس کا طریقہ بھی بتاتا کچھ لوگ اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمیں بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے تو بیٹ میں ہمیں ایک یا دو مہینے وہ بجلی کا بل بہت کام دے جاتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اس بار ہمارا بجلی کا بل بہت کم آیا ہے لیکن یہ حقیقت میں ہم وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہماری چپے حالی کرنے کی خوش ہوتی ہے کہ ہم دو بار خوش ہوتے ہیں کسی بار وہ علاقے ہماری یونٹ زیادہ استعمال ہوئی ہوتی ہیں اگر ہماری یونٹ اڈائی سو استعمال ہوئی ہے دوسرے مہینے بیڈائی سو استعمال ہوئی ہے وہ ہمیں سو سو کا بل دے کے جا رہے ہیں تو ہماری تین سو یونٹ تو یہ ایکسٹرا پینڈنگ ہو جائے گی ان کے پاس اور جو اگلے مہینے استعمال ہوگی پانچ سو یونٹ کا بل دیں گے تو آپ کا برکس نکل جائے گا اس لئے آپ نے آپ کی جتنے بھی بجلی کی جو ریڈنگ ہے جتنی یونٹ سے استعمال ہوئی ہیں ان کا بل اسی مہینے ادا کرنا ہے اگر وہ آپ کو بل کم یونٹ کا دیکھا جاتا ہے تو آپ ان کو جائیں ان کو بتائیں کہ میری اتنی یونٹ استعمال ہوئی ہیں مجھے اتنی یونٹ کا بل بنا کر دیں یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس وقت دوگر پلے سٹور پر بل کلکلیٹر کے نام سے ایپس مجود ہیں آپ وہاں پر اپنی ریڈنگ ڈالیں کہ میری اڈائی سو یونٹ استعمال ہوئی ہیں وہ آپ کو اگریویٹر جن کی جو اندازن بل ہوتا ہے وہ نکال کے دے دے گا اگر آپ ہر مہینے اپنی بجلی کی یونٹس پر نظر رکھیں گے ان سے انٹچ رہیں گے جو میٹر ریڈر اس کو سمجھا جائے گی یہ ہر مہینے میٹر کی ریڈنگ نوٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ دو نمبری کرنا چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے آپ کو مستقل ان کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہے ان کو ہر مہینے بتائیں کہ میں نے ریڈنگ نوٹ کی ہے اس بعد میری یکم کو دو کو میری ریڈنگ یہ تھی آپ نے اتنی کیوں لکھی ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے یہ لکھی لیا آپ ان کو تصویر دکھائیں کہ میں نے تو بھئی اس کی تصویر بنائی تھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ریڈنگ اس دن لی دی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں نوٹ کریں گے تو آپ بجلی کا بل دیفینیٹلی آپ کو جو اگر جہاں پر دس ہزار آتا ہے ایک ماہ دو ماہ دو دو ہزار آتا ہے وہ چیزیں ہیں جو آپ کو شاید کم لوگ ہی بتاتے ہوں گے ٹھیک ہے ہم رونا روتے ہیں جی ہمارے بجلی کا بل زیادہ آگئے ہیں لیکن آخر میں کوئی بات نہیں اس پر کوئی بیس نہیں ہم سمپل جا کر اس کو جمع کر آ دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات ہے میرے وفاقی مطسب کے پاس میری ایک کمپلین گئی ہوئی ہے میں نے رکسٹ کی ہے کہ نیلم اور جیلم کے ازاد کشمیر میں کیا ریڈز ہیں اس کے علاوہ ایسی سجاد کے کیا ریڈنگ ہوں گے میں نے دیکھا کہ ہمارے بجلی کی بل میں وہ سیکڑوں کے ساتھ جاتا ہے پانچ سات سو چالس سو نارمل ہوتا ہے ہجام کے اس کی قیمت چالیس پچاس سارٹھ روپے ہونی چاہیے تو اس کی جب میرے پاس اس کا رپلائی آئے گا تو اس کے بھی میں ویڈیو بناوں گا ابھی چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے وہ جو میٹر کی ریڈنگ ہے اس کو کیسے نوٹ کرنا ہے اور اپنے بجلی کے بلوں کو کیسے کم کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر کی بولی عوام کو بجلی کے بلوں پر کیسے چونہ لگایا جاتا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں اوپر آپ کو دے دوں گا لیکن یہ اس کا وہ حصہ ہے جو میں نے سوچا کہ اس کو فیس بک پر ڈالنا چاہیے تاکہ سب لوگوں کو اس کی سمجھ آسکے میں نے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی ہے اس کا لنک اوپر آپ کو نظر آرہا ہوگا آپ وہاں سے کمپلیٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جس میں ہمارے ساتھ ریڈنگ کے ذریعے کیسے دھوکہ کر کے ہم سے ایکسٹر بل وصول کیا جاتا ہے اور جن لوگوں سے یہ پیسے لے کر منتلی پیسے لے کر وہ بجلی چوری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بل ہمارے کھاتے میں ڈال کے گورمنٹ کو یہ پیسے کیسے پور کر کے دیتے ہیں یہ میرے پاس ایک بل ہے جولائی دو ہزار بیس کا یعنی کہ یہ اگست بیس میں یہ بل ہمیں ایشو ہوا تھا اور اس کی آپ ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیو ریڈنگ اٹھارہ سو اٹھتر روپے اور اس کے ساتھ سے ہمیں بل آیا تھا اور اس پر فیور پریس ارجسمنٹ ڈالی گی چلو وہ تو سب کو ڈالی تھی لوگ نہیں بولتے تو یہ یقینی طور پر عوام کا ہی قصور ہے اس لئے وہ اس مہینے بھی اگلے مہینے بھی کافی ساری جو فیور پریس ارجسمنٹ ہے وہ ڈال کے دے گئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ریڈنگ اٹھارہ سو اٹھتر اور ہمارا جو نیو بل ہے اس پر ریڈنگ ہے اکیس سو اٹھتر ٹھیک ہے حالانکہ جب اس بار انہوں نے ریڈنگ ڈیٹ یہاں پر چودہ گس لکھی ہے اور یہاں پر بارہ سپٹمبر لکھی ہے لیکن حقیقت میں حصہ نہیں ہوتا ہے اس بار یہ جو بل آیا ہے اس کی ریڈنگ انہوں نے دس محرم سے پہلے لے لی تھی انداز رکھا ہے کہ ان کی چھپیس تائش تاریخ کو انہوں نے ریڈنگ لے لی تھی ابھی میں آپ کو میٹر پر اس کا پروف دکھاؤں گا کہ میٹر پر یہ خود وہ میٹر ریڈر یہاں پر ریڈنگ لکھ کے دیکھ گیا تھا کیونکہ ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے ازاد کشمیر میں فوٹو بنانے والا میٹریڈر کے پاس تو وہ ریڈسٹر پر لکھتا ہے تو یہ خود وہ لکھ کے دیکھ گیا ہے بیس سو ستائیس یونٹ اور یہاں پر وہ بل دیکھ گیا ہے اکی سو اٹھتر یونٹ کا میں آپ کو ابھی میٹر پر جا کے بھی چیک کراؤں گا کہ میٹر پر ابھی آج چودہ تاریخ ہونے کے باوجود ابھی تک میٹر پر اکی سو اٹھتر یونٹ کنزیوں نہیں ہوئی ہیں تو اندازہ لگا لیں جب انہوں نے اکی سو اٹھتر یعنی کہ ہمیں ڈیر سو یونٹ کا بل اضافی دیا ہے تین سو یونٹ کا بنا کے وہ کہہ رہے ہم سے ساگتہ میں غلطی ہوئی ہے تو ساگتہ ایسا ہی ہے کہ سیدھا تین سو یونٹ پر جا کے رکھتا ہے اس سے کم نہیں رکھ سکتا تو اس کا آپ ریٹ دیکھ سکتے ہیں فیول پرائس جس موسیس صاحب سے انہوں نے ڈالی ہے ابھی آپ کو میں میٹر پر لے کے چلتا ہوں اور وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے میٹر کی یہ جو اکی سو اٹھتر ریڈنگ لکھی ہے اس فرے میٹر کی یہ ابھی بھی یعنی کہ پندرہ سے اٹھارہ دن گزر جانے کے باوجود ابھی تاکہ ہمارے میٹر کی ریڈنگ اکی سو اٹھتر نہیں ہوئی تو یہ اڈوانس میں ہی ہمیں تین سو یونٹ کا بل تھما کر چلے گئے ہیں آئیے چلتے ہیں میٹر کی جانے جی ناظرین اس وقت ہم بجلی کے میٹر کے پاس ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ریڈنگ کیسے نوٹ کرنی ہے اس وقت جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کو سب سے ٹاپ پر یعنی کہ پہلے نمبر پر میٹر کا سیر نمبر آئے گا دوسرے نمبر پر ٹوٹل کلو وارٹ ہار ان دو چیزوں کو آپ نوٹ کریں گے آپ اپنے اس مہینے کی جو آپ کی ریڈنگ ہے اس کو نکال پائیں گے یہاں پر آپ لیفٹ کارنر میں اوپر ایک ڈجٹ دیکھ رہے ہیں چار ان کے فور لکھا نظر آ رہا ہے ابھی یہ فائیو ہو گیا ہے جب یہ ون ہوگا اس کے بعد فائیو ڈسپلی آتے ہیں اس میں تو نمبر ون پر جو ہوگا وہ آپ کا میٹر کا سیریل نمبر ہوگا یہ ابھی سکس سیون نائن ڈبل فائیو یہ آپ کے میٹر کا سیریل نمبر ہے آپ کے میٹر کا یہ سیریل نمبر الگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اہم چیز ہے دوسرے نمبر پر یہ جو اوپر کارنر پر دو لکھا ہے اور نیچے اکیس سو پندرہ شارعہ پینسٹھ یعنی کہ شارعہ سے جو لیفٹ سائیڈ پر ہے یہ آپ کی کرنٹ ریڈنگ ہے یعنی کہ اس ریڈنگ کی آپ نے تصویر بنانی ہے موبائل سے اور آپ نے جو آپ کے پچھلے بل کی کرنٹ ریڈنگ لکھی ہوئی ہے اس میں سے اس کو آپ مائنس کریں گے یعنی کہ مثال کے طور پر یہ اکیس سو پندرہ ہے اور پچھلے بل کی آپ لیٹس سپوس دو ہزار ہے تو آپ کی ایک سو پندرہ یونٹس جو ہیں وہ گنزیوم ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو ایک بار پھر سے دکھاتے ہیں پہلے نمبر پر سیریل نمبر آپ کو رائٹ سائیڈ پر میٹر کس کا لکھا بھی ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پر سیریل نمبر آئے گا دوسرے نمبر پر ٹوٹل کلو وارٹ ہارز آئیں گے ٹھیک ہے یہ کلو وارٹ ہارز آپ نے اس کی یہاں سے پکچر بنا لینی ہے یہ اوپر ون ہے اب یہاں پر ٹو آئے گئے یہاں سے آپ نے تصویر بنانی ہے آپ نے میٹر کی تاکہ آپ کے پاس پروف ہو ٹھیک ہے تو یہ آسان سا طریقہ کار ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ اسے ہر یکم کو اپنی ریڈنگ نوٹ کریں اور اس کے بعد پھر محکمہ برکیات اگر آپ کی اضافی یونٹس ڈال رہا ہے تو آپ ان کو پکڑیں کہ ہاں بھئی کیا وجہ ہے آپ نے جو میری یونٹس ہیں وہ کیوں اضافی ڈالی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا سین ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اس کے مطابق آپ اپنی ریڈنگ نکالیں اور اپنے پرانے بل کے ساتھ کمپیر کریں جتنی ریڈنگ آپ کی ہے اسی حساب سے بھل لیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی ریڈنگ ہے اس کا بل اگر آپ ٹائم پہ پے کر دیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پار کم آیا ہے آپ کی ریڈنگ زیادہ ہے تو اگلے مہینے میں وہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ جب ریڈنگ دو سو سے تین سو یا تین سو سے چار سو یا چار سو سے پانچ سو ہوتی ہیں تو ان کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب دوست اس چیز کی رہنمائی حاصل کر سکیں اور ان کا بلہ ہو سکیں السلام